بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ اتر خدمت ہوں انسانیت جو ہے وہ انسان کو پیداشی طور پر سکھائی جاتی ہے کوئی بھی شخص جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے اس وقت ایک تصویر آپ کی سکرین پر چل رہی ہے بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے اور یہ بہت تاریخی تصویر ہے اور اس تصویر کا پسے مندر آپ سے بیان کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ دو شخص ہیں ایک جس نے اٹھایا ہوا ہے یہ مسلمان ہے اور جس کو اٹھایا ہوا ہے وہ عیسائی ہے اس تصویر کی ایک بوری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا میرا مقصد ہے اور اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے جو انسانیت کا سبق ہے یہ کون ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ سے گزارج کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں میرا اور آپ کا رابطہ رہے اور آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی تعاون ہے یہ تصویر اٹھارہ سو نونانوے میں دمشق ملی گئی پیٹھ پر بیٹھا بونہ شخص جو چل نہیں سکتا اس کا نام سمیر ہے اور یہ عیسائی ہے جبکہ جس نے اٹھایا ہوا ہے اس کا نام محمد ہے اور یہ مسلمان ہے اور یہ نبینا ہے جہاں بھی کسی جگہ پہ جانا ہوتا تو یہ سمیر اس بونے کو اٹھا کر لے جاتا اور بونہ اسے پیچھے سے بتاتا کہ اس نے کہاں جانا ہے رائیڈ مڑنا ہے لیفٹ مڑنا ہے فلان جگہ جانا ہے فلان بیٹھنا ہے اور یوں سمیر کی بونے سمیر کی محمد کا ضرورت تھی اور محمد سمیر کے ساتھ ایک دل کا رشتہ رکھتا تھا پیدایشی طور پر یہ دونوں یتیم تھے اور آہستہ آہستہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے گئے یہاں تک کہ ان کابس میں ایک قلبی تعلق بن گیا اور بہت زیادہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور انسانیت کے تقاضے کے مطابق رہتے تھے اور جو سمیر تھا یہ حقایات یعنی کہانیاں سنانے کا مائر تھا تو یہ مقامی کیفے میں کہانیاں سناتا تھا اور اس کی کہانیاں سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے اور اس طرح اس کی آمدن میں خاطرخواہ اضافہ ہوتا تھا وہیں کیفے کے باہر محمد بلبلہ بیجتا تھا اور اس کی بھی مقول آمدن تھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور بڑی پیار اور محبت سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے دونوں یتیم تھے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اچانک ایک دن سمیر کو محمد نے مردہ پایا اس نے بہت جگانے کی کوشش کی لیکن سمیر اللہ کی رضا ہو گیا اور فوت ہو گیا عیسائی تھا عیسائی تغرطیب کے ساتھ اس کو دفنا دیا گیا کہتے ہیں سات دن تک محمد اس کمرے میں بیٹھ کے روتا رہا اور لوگ حیران اور پریشان تھے کہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان کیسے اتنے ایک ساتھ تٹیک تھے کسی نے محمد سے پوچھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کہاں رہتے تھے تو محمد نبینا تھا تو اس نے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا ہم دونوں یہاں رہتے تھے دوستو محبت کا انسانیت کا تقاضہ ہے اور انسانیت کا اعترام کبھی کوئی مذہب جو ہے وہ آڑے نہیں آتا اگر آپ ایک دوسرے سے محبت کریں یقین کریں جتنے لوگ عیسائی مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کے اچھے اور پیارے رویہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ تمام مسلمان سلاتین جنہوں نے عیسائی علاقوں کو فتح کیا جنہوں نے بدماشیاں کی وہ کبھی ایک شخص کو مسلمان نہ کر سکے لیکن جنہوں نے محبت رواداری کی پورے کی پوری بستیاں اور شہروں کے شہر لوگ مسلمان ہو گئے یہی وہ اخلاق کا درس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے اور آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی تحاون ہے